ڈلی میں یمونہ ندی ابھی بھی خطرے کے نشان کے پار بہرائی ہے کل دیرہ تک دلی میں یمونہ کا اسطر دو سو پانچ دشمک دو شنے پر پہنچ گیا تھا جو کی اپنے خطرے کے نشان کو پار کر چکا تھا لیکن صبح کے وقت یمونہ کے جلستر میں چالیس میٹر کی کمی درش کی گئی اور اس وقت یمونہ کا جلستر دو سو پانچ دشمک دو شنے پر ہے جلستر لگاتار کم ہونے سے نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ کافی حد تک کم ہوا ہے ہتھنی کن بیراج سے پانی چھوڑا گیا تھا جس کے بعد دلی تک آتے آتے یمونہ اوفان پر اور تمام نچلے علاقوں کو کھالی کر رہا ہے دلی میں یمونہ ندی اس وقت پوری طرح سے اوفان پر ہے لگاتار یمونہ کا جو جلستر ہے اس میں بڑا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کل کے مقابلے اگر کہا جائے تو یمونہ کا جلستر کے اندر ایک میٹر کا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے یمونہ کا جلستر جو کل دو سو چار تھا لگاتار پانی چھوڑے جانے کے بعد اس وقت دلی میں یمونہ کا جو جلستر ہے وہ دو سو پانچ دشمک دو شنے پر پہنچ گیا تھا لیکن اب دیرے دیرے یمونہ کا جلستر میں گراؤٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ پیچھے کی طرف سے پانی بھی جو ہے وہ کافی حد تک کم چھوڑا جا رہا ہے لیکن اگر پانی اسی طریقے سے اگر چھوڑا گیا لاکھوں پیچھے پانی چھوڑا گیا تو دلی میں پھر سے یمونہ جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ بڑھے گا حالانکہ اب رہت کی بات یہ ہے کہ جو نشلے علاقے ہیں ان میں بھی دیرے دیرے پانی کا ستر جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یمونہ کا جل سر جو ہے وہ اب دلی سے نوڈا کی طرف جالکالیندی کونج کی طرف جاتا ہوا فیلال نظر آ رہا ہے کہنا پرسن پابن کے ساتھ سوشانت مہرہ دلی آج تک ساتھ سوشانت مہرہ دلی آج تک